ایک روز میں اپنے دوست کو لینے سہسرام ریلوی سٹیشن پر گیا ہوا تھا کلکتہ سے جو گاڑی آئی وہ مسافروں سے کھچا کھچ بری ہوئی تھی فرسٹ سیکنڈ اور انٹر کلاس میں مڑاواری سیٹھوں کا حجوم تھا جو اپنا مالو مطا بڑی بڑی پیٹیوں میں سنبھالے جاپانی حملے کے خوف سے کلکتہ سے فرار ہو رہے تھے باقی ڈبوں میں بھوکی پیاسی مخلوق کا ایک جمع غفیر چھپکلیوں کی طرح ایک دوسرے سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا کھڑکیوں میں پھٹی پھٹی آنکھوں والے بے شمار نڈھال بچے غنودگی کے عالم میں سر ڈھلکائے لٹک رہے تھے ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمع ہوئی تھی ان کے چہرے تشنگی کی نقاحت سے مسخ ہو رہے تھے ان کی گردنیں نیم سوختہ شاخوں کی طرح بل کھا کر شانوں پر گری ہوئی تھی یہ لوگ اپنے دور افتادہ ہرے بھرے گاؤں چھوڑ کر مٹھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے تھے اور پھر کلکتہ سے مایوس ہو کر اب انہیں خود بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں سارا بنگال حیبتناک اور بیانک قہد کی زد میں آیا ہوا تھا بھوک سے سسک سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی قہد کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی جوش آیا اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں میں جوار بھاٹے کی ایک عظیم لہر سائیکلون کے دوش پر سوار ہو کر کئی میل تک خوشکی میں در آئی اور بے شمار بستیوں اور انسانوں اور مویشیوں کو خصوخاشاک کی طرح بھا کر سمندر کی تہ میں لے گئی بھوک افلاس توفان اور سیلاب کی بلاہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حال ازار کی خبریں روز بروز اتنی ہولناک ہوتی جا رہی تھیں کہ سہسرام کے دفتر میں بیٹھ کر آرام و آسائج سے افسری کرنا مجھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا بڑی سوچ بچار کے بعد میں پٹنا گیا اور گورنر اور چیف سیکرٹری سے درخواست کی کہ مجھے امدادی کام کے سلسلے میں بنگال بھیج دیا جائے پہلے تو انہوں نے سمجھا بھجا کر مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس ایک اہم سبڈوین کا چارج ہے تمہارا کام بھی تسلی بخش ہے اس لیے تمہارے کیریئر کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم دل جمعی سے یہیں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہو لیکن جب میں نے بڑے خلوص سے انہیں یقین دلایا کہ میرا دل واقعی نومل کام سے اچارٹ ہو گیا ہے تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے سپرد کر دی گئیں کلکتہ پہنچ کر جب میں ہورا سٹیشن پر ٹرین سے اترا تو چاروں طرف بنگال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا کشادہ سڑکیں دودھائی قمقموں کی مہتابی روشنی میں نہائی ہوئی تھی بازاروں کی دکانیں آراستہ و پیراستہ چمک دمک رہی تھی نازک اندام بنگال نے زلفیں لہرائے جوڑے سجائے بندیا لگائے بڑے انہماک سے خرید و فروخت میں مصروف تھی خشپوش بنگالی مرد کاروں میں ٹیکسیوں میں بسوں میں ٹراموں میں رکشاؤں میں اور پیدل ہسی خوشی ادھر ادھر آ جا رہے تھے کچھ اپنے آپ میں مصد تھے کچھ اپنے اپنے کام میں مصد تھے کچھ کی نگاہوں سے اللہ کی وہ بیشمار مخلوق بالکل آجل تھی جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر گلیوں میں کوچوں میں میلانوں میں بھوکے پیاسے کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سسک کر رینگ رینگ کر زندگی کے دو مختلف دھارے ایک دوسرے سے بلکل الگ تھلگ اسی طرح رما دماؤں تھے جیسے متوازی کنارے آپس میں کبھی نہیں ملتے بنگال کا قہد بلائے ناگہانی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بدانتظامی کا نتیجہ زیادہ تھا مشرق بائید میں ملک فتح کرنے کے بعد اب جاپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی کلکتہ اور مدراز پر اس کے حملے ہو چکے تھے بنگال کے ساحلی علاقوں میں خفیہ عبدوز کشتیوں کے ذریعے جاپانی ففت کولم کے ایجنٹوں کی خبریں بھی متواتر پھیل رہی تھی انیس سو بیالیس کی کوئٹ انڈیا تحریک کے بعد بریٹش گورنمنٹ بھی تذبذب کا شکار تھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جان مقامی آبادی کس کا ساتھ دے بنگال میں سبھاش چند فورڈ بلوک کا خاصا اثر تھا اسی لیے جاپانی حملے کی صورت میں اس سوبے کی وفاداری کے متعلق حکومت میں بہت بڑا سوالیہ نشان تھا ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے ایک طرح کی پولیسی کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا اس پولیسی کے تحت سوبے میں چند بڑے بڑے ایجنٹس مقرر کر دیے گئے انہوں نے شہروں اور بڑے بڑے دہاتوں میں جگہ جگہ اپنے گودام کھول لیے ایڈمنیسٹریشن کی مدد سے دھان اور چاول کی ساری فصل سستے داموں خرید خرید کر اپنے گوداموں میں بھر دی دیکھتے ہی دیکھتے سوبے کی تقریباً ساری خوراک پرکیورمنٹ ایجنٹوں کے گوداموں میں منتقل ہو گئی زخیرے زیادہ تر حکومت کی اپنی سول اور ملیٹری ضروریات پورے کرنے کے لیے کام میں لائے جانے تھے اس متعلق مستقل احکام یہ تھے کہ جاپانیوں کی پیش قدمی کی صورت میں ان سب کو جلا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ کوئی زخیرہ دشمنوں کے ہاتھ میں نہ آنے پائے جو تھوڑا بہت چاول پرکیورمنٹ ایجنٹوں کی دسترس سے بچ رہا تھا اسے مقامی زمینداروں، بنیوں اور دوسرے لوگوں نے دھونس داندلی یا لالچ کے زور سے خرید کر اپنے اپنے ذاتی زخیروں میں جمع کر لیا رفتہ رفتہ منڈیاں بند ہو گئیں کاشتکاروں کے اساسے ختم ہو گئے اور زمینداروں اور بنیوں کے چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی شروع شروع میں غریب دہاتیوں نے چاول کی جگہ ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کر دیا درختوں کے پتے اُبال اُبال کر کھانے لگے گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاؤنی ڈال دی آدمیوں کی کمریں خمیدہ ہو گئیں عورتوں کی چھاتیاں سوک کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں بچوں کی پسلیاں تڑ مڑ کر اندر گھس گئیں اور پیٹ و غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے اس حالت میں وہ گھورا کر اپنی ویران جھومپڑیوں سے باہر نکل آتے تھے باہر سڑک پر آ کر وہ اکیلے نہ رہتے تھے ان کے آگے پیچھے ایک جہان تھا جو امڈا چلا آتا تھا اس میں بچے تھے جو بلکتے ہوئے جا رہے تھے بوڑے آدمی تھے جو سسکتے ہوئے جا رہے تھے عورتیں جو برسر عام بکتی ہوئی جا رہی تھیں کچھ مر گئے کچھ لٹ گئے لیکن جو چل سکتے تھے وہ چلتے رہے جو رینگ سکتے تھے وہ رینگتے رہے اور ایک آسودہ منزل کا مقنطیس لوہچون کی طرح سمیٹ کر انہیں اپنی طرف کھینچتا رہا ان کی امیدوں کا کعبہ کلکتا تھا جہاں انچے انچے مکان ہیں رنگ برنگی دکانیں موٹے موٹے سیٹ جہاں کتوں کو گوشت ملتا ہے بلیاں دودھ پیتی ہیں لوگ ناچتے ہیں وہاں چاول بھی تو ہوں گے نیم جان دھانچوں کے قافلے در قافلے اسی ایک امید کا سہارا لیے چلتے رہے ان کے تخیل نے کلکتا کے بلندو بالا مکانوں اور سڑکوں پر چاولوں کے بورے ہی بورے بچھا رکھے تھے جو محض ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے یہ خوش آئند ذہنی سراب ان کی ٹوٹی ہوئی کمر میں رسے باندھ باندھ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور ہر نئے موڑ پر ان کی امیدوں کا حجوم چمچمہ اٹھتا تھا امیدوں کا حجوم ہی نہیں کلکتا کی چمکیلی سڑکوں اور تنگ گلیوں میں بھی نیم جان دھانچوں کے حجوم ہی حجوم تھے جو سیلاب کے ریلے کی طرح ہر لمحہ بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے او ماں چاول او بابا چاول او بابو چاول او دادا چاول لیکن ماں کہاں تھی بابا کہاں تھا اور پھر وہ چاولوں کے بورے کیا ہوئے جو کلکتا کی سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے یہاں تو دروازوں پر بادبان تھے سڑکوں پر موٹریں اور سپاہی یہ بھوکے اور پیاسے لوگ موت سے لڑتے آئے تھے اب کلکتا پانچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے منگ پھلی کے چھلکوں اور گوبی کے پتوں کو نکال کر کھاتے تھے وہ گندگی کے دھیروں کو کرید کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے وہ کارپریشن کی کوڑے کرکٹ والی گاڑی پر چیلوں کی طرح جپٹتے تھے وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے مو نوچتے تھے بال کھینچتے تھے ان کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی اور جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے درمیان گر جاتے تھے تو لال پگڑی والے سپاہیوں کا دستہ انہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر ایک طرف کنارے سے لگا دیتا تھا تاکہ سڑک پر چلنے والے صبح رفتار ٹرافک کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو شام پڑتے ہی درائے ہگلی کے خوڑا بریج پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سا لگ جاتا تھا اس طویل پل کے دونوں جانب بے شمار مائے اپنے سہمے ہوئے کمسن بچوں کو گلے سے لگائے آہنی جنگلوں اور محرابوں کے ساتھ قطار در قطار کھڑی ہو جاتی تھی ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان ان کے بچے کو خرید لے یا مفت اپنے ساتھ لے جائے کبھی کوئی ماں اپنے لختے جگر کو آخری بار سینے سے لگاتی تھی اور پھر آنکھیں بند کر کے اسے غراب سے دریائے ہگلی میں پھینک دیتی تھی کبھی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریائے میں چھلانگ لگا دیتی تھی ہگلی میں بجرے اور سٹریمر خرامہ خرامہ چلتے رہتے تھے پل پر دونوں جانب تیز رفتار ٹرافک رواندہ ماں رہتا تھا اور بریٹش حکومت کے لیے ایک اور رات جاپانی حملے کے بغیر خیر و آفیت سے گزر جاتی تھی بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ اس زمانے میں بریٹش حکومت کی ذہنی مشغولیت قہت اور سیلاب کے ساتھ نہیں بلکہ زیادہ تر جاپانی حملے کے امکانات کے ساتھ وابستہ ہے چنانچہ جب میں چیف سیکیٹری کو اپنی حاضری کی ریپورٹ دینے رائٹرز بلڈنگ پہنچا تو سیکیٹریٹ کی چھت پر دو تیارہ شکن توپیں نصب تھیں اور برامدوں میں جا بجا بمباری کے لیے ریت کی بوریوں کے بنکر بنے ہوئے تھے رائٹرز بلڈنگ کے آس پاس دور دور تک ان بھوکے انسانوں کا نام و نشان تک نہ تھا جو کلکتہ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے تھے سیکیٹریٹ کے چھوٹے چھوٹے تاریخ کمروں میں بابو نمہ کالے اور گورے افسر ٹیبل لیمپ جلائے تیز رفتار بجلی کے پنکھوں کے نیچے اپنی موٹی موٹی گردنے ایسے فائلوں پر جھکائے بیٹھے تھے جن کا تعلق نہ چاول سے تھا نہ قہد سے نہ سیلاب سے نہ سائیکلون سے اور نہ جاپان کے متوقع حملے سے میں چیف سیکیٹری کے دفتر میں پہنچا تو ایک افسر نے کھڑ سے پوسٹنگ آرڈر مجھے تھما دیا جو پہلے سے ہی ٹائپ ہوا پڑا تھا اس حکم کے مطابق مجھے بنگال سیکیٹریٹ میں میجسٹریٹ سپلائر کا انڈر سیکیٹری تائنات کیا گیا تھا مجھے بڑی مایوسی ہوئی میں بہار چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ رائٹرز بلڈنگ میں بیٹھ کر سیکیٹریٹ کی فائلوں کا پیٹ بھروں انگریز چیف سیکیٹری سے مایوس ہو کر میں سیدھا نازم الدین صاحب کے دفتر میں چلا گیا جو ان دنوں بنگال کے چیف منسٹر تھے اور ان سے گزارش کی کہ مجھے طوفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیا جائے خاجہ صاحب بڑے شریف النفس فرشتہ سیرت لیکن انتظامی امور میں کسی قدر ڈھیلے بزرگ تھے انہوں نے میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھا اور بچوں کسی معصومیت سے سر ہلا کر بولے چیف سیکیٹری نے تو تمہاری پوسٹنگ کر دی ہے اب کیا ہو سکتا ہے میں نے بڑے عدب سے گزارش کی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ صوبے کے وزیر عالی ہیں خاجہ صاحب کچھ دیر سوچتے رہے پھر بولے اچھا بیٹھو میں کوشش کرتا ہوں میرا خیال تھا کہ خاجہ صاحب چیف سیکیٹری کو اپنے کمرے میں بھلا کر کوئی حکم سادر کریں گے لیکن وہ خود اٹھے اور بنفس نفیس چیف سیکیٹری کے کمرے میں تشریف لے گا ہے دس بارہ منٹ کے بعد واپس آئے اور بڑی بیبسی سے سر ہلا کر بولے وہ نہیں مانتا تم دو تین ماہ سیکیٹریٹ میں کام کر لو اس کے بعد میں تمہیں اسی علاقے میں بجوا دوں گا میرے دل پر خاجہ نازم الدین کی شرافت اور بیبسی کا یکسان طور پر گہرہ اثر ہوا میری ان کے ساتھ کوئی واقفیت نہ تھی اور نہ کسی نے ان کے پاس میری کوئی سفارش کی تھی ایک نہایت جونیر افسر کی بات ہمدردی سے سن کر بزاتے خود چیف سیکیٹری کے کمرے میں اٹھ کر جانا ہر چیف منسٹر کا کام نہیں اور نفی میں جواب ملنے پر اسی طرح چپ چاپ الٹے پاؤں لوٹانا بھی ہر چیف منسٹر کا شیوہ نہیں اپنی پوسٹنگ کا یہ حشر دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بنگال سیکیٹریٹ میں بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں واپس بہار چلا جاؤں چنانچہ خاجہ نازم الدین کا شکریہ ادا کرنے اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے اسی شام میں تھییٹر روڈ پر ان کے گھر چلا گیا اس پراشوب زمانے میں بھی چیف منسٹر کی قیام گاہ پر کوئی خاص حفاظتی انتظامات نہ تھے باہر ایک لکڑی کے بینچ پر دو سپاہی لاتھی سے ٹیک لگائے انگ رہے تھے انہوں نے مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور کوٹھی کے اندر کیوں جا رہے ہو اندر ایک ملازم مجھے دوسری منزل پر لے گیا خاجہ صاحب کھلی چھت پر چاندنی میں بیٹھے تھے خاجہ شہاب الدین اور حسین شہید سہروردی صاحب بھی ان کے پاس تشریف رکھتے تھے دونوں صوبائی وزیر تھے سہروردی صاحب کے پاس سیول سپلائرز کا محکمہ تھا میری رام کہانی سننے کے بعد سہروردی صاحب نے کچھ سوال و جواب کیے اور پھر خاجہ نازم الدین سے کہا کہ ایک طرف تو یہ رونا ہے کہ ریلیف کے کام کے لیے افسر نہیں ملتے دوسری طرف جب کوئی افسر والنٹیئر بن کے آتا ہے تو اسے خامخہ سیکیٹریٹ میں ٹھونسا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ اس نوجوان کو فوراں تم لوگ بھیج دینا چاہیے وہاں ہمیں اس وقت مسلمان سٹیو کی شدید ضرورت ہے خاجہ صاحب نے بڑے زور سے اپنا گول مٹول سر اسبات میں ہلایا اور فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بھی یہی خیال ہے پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے افو بڑا تنگ کرتے ہیں آپ بھی کل صبح صحروردی صاحب کے دفتر میں پہنچ جانا یہ تمہیں چیف سیکیٹری سے نیا آرڈر دلوا دیں گے صحروردی صاحب مسکرائے اور میرا انٹرویو ختم ہو گیا اگلی صبح دفتر کھلتے ہی میں صحروردی صاحب کے آفس میں حاضر ہو گیا وہ خود گیارہ بجے کے بعد تشریف لائے پہلے تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا لیکن جب میں نے رات والی گفتگو کا حوالہ دیا تو انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھا لیا کوئی گھنٹہ بھر وہ مختلف کاغذات دیکھتے رہے اور ٹیلی فون پر ٹیلی فون سنتے رہے پھر اچانک میری طرف دیکھا اور حیرت سے بولے ہاں جناب تو آپ کیا کام لے کر آئے ہیں میں نے اثر نو چیف منسٹر کے گھر پر رات والی گفتگو کا حوالہ دینا شروع کیا تو ان کی یاد فارن تازہ ہو گئی اچھا تو اپنا نام لکھاؤ انہوں نے قلم ہاتھ میں لے کر کہا میں نے ایک ہی سانس میں اپنا پورا نام بول دیا تو وہ بگڑ گئے ایسے نہیں بھائی پتھر نہ لڑکاؤ سہروردی صاحب نے کہا دھیرے دھیرے سے سپیلنگ کر کے بتاؤ میں نے اپنے نام کے انگریزی میں ہجے کر کے بولنا شروع کیا کیو یو ڈی آر اے ٹی قدرت سہروردی صاحب نے اپنا قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور سر ہلا کر بولے انگریزی زبان کے اس اہم نکتے کی وضاحت کے بعد سہروردی صاحب نے چیف سیکیٹری سے ٹیلی فون پر گرجدار آواز میں تحکمانہ انداز سے انگریزی میں کہا بہار سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا کیو یو شہاب میرے پاس بیٹھا ہے چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم اسے آج ہی تملوک بھیج رہے ہیں چیف سیکیٹری نے غالباً کسی قسم کا احتجاج کیا ہوگا سہروردی صاحب نے خفگی سے آواز بلند کر کے جواب دیا نو نو یہ فیصلہ فائنل ہے پوسٹنگ آرڈر یہاں بجوا دیجے ابھی فارن میں انتظار کر رہا ہوں یہ نادر شاہی حکم صادر کر کے سہروردی صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکا دیا نکٹائی کی گرہ درست کی اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر اپنی گھومنے والی کرسی میں کمر خمیدہ کر کے بیٹھ گئے پہلے کسی انگریزی گیت کے کچھ الفاظ گنگنائے پھر اسی ٹیون پر سیٹی بجائی اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر لیکچر دینا شروع کیا سیاہ ہیون سانگ نے اپنے سفرنامے میں اس مقام کا ذکر تم الپتہ کے نام سے کیا ہے کسی زمانے میں یہاں پڑھانے کی بہت بڑی پاتشالہ تھی اب بھی کچھ لوگوں کے پاس سنسکرت کی قدیم اور نادر کتابیں موجود ہیں ہیسٹنگز اور لارڈ کلائیو نے ان نوادرات کو برٹش میوزیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جتن کیے تھے لیکن انہیں پوری کامیابی نہ ہوئی سہروردی صاحب کی عالمانہ تخریر جاری تھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک انگریز انڈر سیکیٹری دروازے پر دستگ دے کر اندر آیا اس نے میری پوسٹنگ کا نیا حکم نامہ سہروردی صاحب کے سپرد کیا اور مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا